ایک قویسٹن آپ میرے سے یہاں پوچھ سکتے ہیں اور جو بڑا ریلیمنٹ قویسٹن ہے اور میں شور کہ آپ میں سے کافی ایسے لوگ ہوں گے جو اس کے بارے میں سوچ بھی رہے ہوں گے بلکہ کچھ نے تو ایکسپلور بھی کر لیا ہوگا کہ آج کل تمام انٹرنیٹ جو لوگ یوز کر رہے ہیں وہ زیادہ طرح تو موبائل فون بھی یوز کر رہے ہیں اور آپ ہمیں جو ہے وہ ڈیسٹوپ ریلیٹڈ ویب سائٹ ڈیسٹوپ ریلیٹڈ آن لین سٹور بتانا سکھا رہے ہیں تو اگر ہم نے موبائل فون یوزرز کے لیے ویب سیٹ بنانی ہے تو اس کا کیا طریقہ ہے do we still have to give money to software engineer یا software developer یا ویب سیٹ ڈیویلپر بلکل نہیں وکس آپ کو straight forward process بتاتا ہے کہ آپ نے موبائل کی جو ویب سیٹ بنانی ہے اس کو optimize کیسے کرنا ہے same ویب سیٹ جو آپ نے بنائی ہے اسی کو آپ optimize کرتے دیں موبائل کے لیے اور آپ پھر آپ اس کو change بھی کرتے ہیں اس session کے اندر briefly میں آپ کو بتاؤں گا کہ وہ option کہاں سے access کرنی ہے اور پھر آپ اپنے طور کے اوپر play around کریں اور سیکھیں کہ کس طریقے سے آپ نے optimize کرنا ہے for mobile users جب آپ ویب سیٹ ایڈیٹر میں جائیں گے تو آپ دیکھیں کہ right side کے اوپر آپ کو اوپر موبائل کا ایک button نظر آئے گا once you click on this mobile button یہ آپ سے پوچھے گا کہ آپ نے دیسٹوپ ویو کو ایڈیٹ کرنا ہے یا موبائل کو ایڈیٹ کرنا ہے تو اب تک ہم جو ہیں صرف دیسٹوپ کی یا لیپ ٹاپ سکرین کے اوپر جو ویب سیٹ اپیر ہوگی اس کو ایڈیٹ کرتے رہیں تو I want to edit my mobile view button تو اس کے اوپر میں click کرنے سے پہلے اگر نیچے آپ دیکھیں تو automatically by default Wix جو ہے اس نے یہ option select کی ہوئی ہے کہ make your side mobile friendly مطلب یہ کہ جو جو options آپ یہاں select کر رہے ہیں اور change کر رہے ہیں اس کو by default وہ optimize کرتا رہتا ہے ساتھ ساتھ for mobile phone users let's click on this edit mobile view اور اب آپ کے سامنے یہ mobile screen اس نے کھول دی ہے let's skip this یہ جو information page ہے اس کو آپ اپنے طور پر دیکھ سکتے ہیں اور یہ mobile screen جو ہے وہ Wix نے آپ کے سامنے کھول دی ہے کہ this is how it's going to appear on the mobile phone screen آپ اس کو اگر scroll up scroll down کریں تو آپ کو پتا لگے گا کہ آپ کی جو ویب سیٹ ہے وہ mobile کے اوپر کیسی لگے گی different templates کے different design ہوتے ہیں mobiles کے لیے تو آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کو کون سار design جو ہے وہ suit کرتا ہے یہاں آپ جتنی تمام چیزیں آ رہی ہیں اس کو change کر سکتے ہیں اگر اس text کو change کرنا چاہتے ہیں product of course it will change from the store جو ہم نے پہلے سیکھ بھی لیا ہے آپ ہم نے logo کو یہاں change کرنا ہے یہاں top کے text کو change کرنا ہے menu کی position کو change کرنا ہے یہ تمام چیزیں آپ اس particular view کے اندر change کر سکتے ہیں پھر mobile tools کی جو option ہے وہ بھی بڑی interesting گیا آپ کو ایک action bar یہ back to top button different جگہوں کے اوپر جو ہے وہ integrate کر سکتے ہیں اپنی اس particular page پہ background ہے اس کے بعد پھر menu and pages کا button ہے یہ وہی options ہیں جو آپ کو appear ہو رہی تھی desktop view میں وہی آپ کو mobile view میں بھی appear ہوں گی تو یہ اس طریقے سے آپ access کرتے ہیں اور پھر آپ اس کو change کرتے ہیں اور اس کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے کہ جب بھی کر دیا ہے تو you can actually preview it you click on the preview button تو اب یہ آپ کو mobile view دکھا رہا ہے rather than a desktop view اور وہی آپ scroll down کریں تو this is how it's going to appear on your mobile phone ایک چیز جو وکس کی بہت اچھی ہے وہ یہ کہ یہ جیسے جیسے آپ چیزیں ویب سائٹ کے اندر change کر رہے ہوتے ہیں تو اس کو back end میں optimize کر رہا ہوتے ہیں mobile phone کے لیے کافی دفعہ تو ایسے ہوتا ہے جس طرح اس ویب سائٹ میں ہے یا اس template میں کہ آپ کو شاید کچھ بھی change نہ کرنا پڑے لیکن کئی ایسے templates ہیں کہ جب آپ اس کو customize کر لیتے ہیں تو آپ کو پھر mobile کا جو view ہے اس کو بھی تھوڑا سا change کرنا پڑتا ہے اور اس کو optimize بنانا پڑتا ہے اس کو آپ اپنے طور کے اوپر دیکھیں ان تمام جو preview جو بھی آپ نے دیکھا اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس کو mobile کے اوپر view کریں rather than on a computer screen تو جو website address ابھی wix نے آپ کو allocate کیا ہوا ہے اس website address کو اپنے mobile google chrome میں type کریں type کرنے کے بعد جب آپ اس کو search کریں تو آپ کی website آپ کو open ہو جائے گی and that is the best way to see کہ آپ کی website mobile phone پہ دکھتی کس طریقے سے یہ ہے اس کو اپنے طور پر explore کریں اس کو learn کریں and now you have a power to open an online store for mobile for desktop freelancing کی دنیا میں جو بھی jobs available ہیں online store کو یا website designing کے لیے وہ تمام آپ کے access میں ہے اور اتنے آسان طریقے سے آپ کر سکتے ہیں the best of luck and go ahead and get that first project of online store development موسیقی موسیقی